شکایتیں مت کرو یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا اس کائنات میں وہ سب ہے جو آپ کو چاہیے بس آپ کو اسے ڈھونڈنا ہے اگر تمہارے اندر کچھ بھی کرنے کی ہمت ہے تو اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں اس طرف ایک قدم بڑھاؤ تو سہی کائنات اسے لے کر خود کئی گناہ تیزی سے آپ کی طرف بڑھے گی اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو اپنے طریقے بدلو ارادے نہیں راستوں کو مت بدلو بلکہ راستہ بناو محنت کا جذبہ سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو جن کے گھونسلے توفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں مگر وہ بھی نہ شکایت کیے اگلی صبح پھر تنکہ تنکہ جوڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں وہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ مانا کے وقت ستا رہا ہے پر کیسے جینا ہے وہ بھی تو بتا رہا ہے جو آپ سے دل سے بات کرے اسے کبھی دماغ سے جواب مت دینا کیونکہ دل کے رشتے اور ہوتے ہیں اور دماغ کے اور ہمیشہ یاد رکھنا محبت اپنی مرضی سے کھولے پنجرے میں بیٹھے رہنے کا نام ہے جنہیں نبھانا ہوتا ہے وہ نہ تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی بات پر جتاتے ہیں جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا اس دنیا میں انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جس کا زہر اس کے دانتوں میں نہیں زبان میں ہوتا ہے کئی بار سچ کروا نہیں ہوتا سچ بولنے کا انداز کروا ہوتا ہے ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ضلیل کر رہے ہوتے ہیں اس لیے بات ہمیشہ تمیز سے کرو اور اعتراف ہمیشہ دلیل سے کرو آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے اور سیکھا کیا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا دوستو سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے بے شک ہنسنا اچھی بات ہے لیکن دوسروں پر نہیں بہت سی الجنوں کا جواب یہی ہے میں اپنی جگہ صحیح ہوں وہ اپنی جگہ صحیح ہے ہمیشہ یاد رکھنا آپ کا چھر ویا ہی آپ کے پہچان ہے ورنہ تو ایک ہی نام کے ہزاروں انسان ہیں کسی سے محبت کا بہترین طریقہ ہے کہ اسے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں کبھی کبھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں دھونک کی زندگی سے دھنک کی زندگی بہتر ہے اگر میرا علم مجھے لوگوں سے پیار کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار گناہ بہتر ہے زندگی کے دھکوں میں سب سے بہترین دھکا وہ ہے جو ایک سبق دے جائے جس سے آپ گر جائیں اور گر کر اٹھنا سیکھیں اگر آپ خوش ہیں تو یہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کی وجہ سے کوئی خوش ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کسی میں کمی دکھائی دے تو اس سے بات کریں اور اگر ہر کسی میں کمی دکھائی دے تو خود سے بات کریں اور زندگی میں کبھی کسی کو دکھ مت دینا کسی کو اجار کر بسے تو کیا بسے کسی کو رولا کر ہسے تو کیا ہسے اپنی عمر اور پیسوں پر کبھی گھومنڈ مت کرنا کیونکہ جو چیزیں گینی جا سکیں وہ یقینا ختم ہو جاتی ہیں لوگوں پر اعتبار ضرور کریں لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھنے لگیں میرے اپنوں نے دھکا مارا مجھے ڈبونے کے لیے فائدہ یہ ہوا صاحب میں تیرنا سیکھ گیا اور ویڈیو کے آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گی ہر روتا ہوا لمحہ مسکرائے گا سبر رکھ میرے دوست وقت اپنا بھی آئے گا اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو